سمکتس رکھنے کا جو ایک سنقلب دیش واسیوں کو دیا ہے اتر پردیش بھی اس کے ساتھ ون ٹیلین ڈالر کی ایکنومی بننے کی دسامیں اگرسر ہوا ہے اور میرا اماننا ہے یہاں پر جب بورڈ آف گارنرز کے چیئرمن آپ کو دکھسانت ابدیش دے رہے تھے واسطہ میں دکھسانت ابدیش ایک اول ابدیش نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور پھر اس کو بسمرت کر دیا یہاں پردیش بھارت کی پراشین اس پرمپرہ کا پرتنیدیتو کرتا ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا جب تیتریوپ نیسد میں پراشین گرکولوں میں سماورتن سماوروں کے کارکرم ہوتے تھے اس بات کا اولیک کیا جاتا تھا ستیم بدہ دھرمم چرہ یعنی میں جیون میں ستیک آچن کروں گا بیکتگت جیون میں سارجنیک جیون میں اور جیون کے اس پرتیک چھتر میں دھرم کا مطلب کیوں لپاسنا ویدی سے نہیں ہے دھرم اپنے کرتب کی پرتی نیتک ملیوں کی پرتی ہمیں چاکروک کرنے اور اپنے کرتبیوں کا نروہن کرنے کے ایک نئی پیڑنا پردان کرے وہاں ایک ساسوت بیوستہ کو بھارتی منیستانی دھرم مانا ہے اس مارک کا نوشن کرتے ہوئے میں جیون سنگرام میں اپنے آپ کو یوگیا بناؤں گا ٹیکنالوجی آج اس کا ایک بہت سسکت مادہم ہے ٹیکنالوجی کے اس یوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا آج اس آب ڈوئنگ بزنس کے لکسے کو بھی اور اس آب ڈوئنگ کے لکسے کو پرابت کرنے میں بہت آسانی بھی ہے پرستاچار پر پرہار ہوا ہے لوگوں کے جیون میں پریورتن کرنے کا ایک مادہم ملا ہے یہ ٹیکنالوجی کا اپیوک ہمیں کس روپ میں کرنا ہے یہ آج کی آوسکتہ کی انروپ اس نئے اتر پردیس میں چائے وہاں ہماری سرکار کے دورہ فوکس بہتر انفراشٹکچر اور کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ دیجٹل ریلیشن اور برچول کنیکٹیوٹی کے وقاس پر ہم لوگوں نے بچیس دھیان دیا ہے اور اس اندروں میں مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ دیجٹل انفراشٹکچر کے وقاس میں ٹریفل آئیٹی کے لیے ایک سانجھے دار کی روپ میں اتر پردیس کے اندر کارے کرنے کا ایک بہترین اوسر ہے خاص طور پر اتر پردیس نے جو اپنے لکھ سے نردھاریت کیے ہیں آپ نے اتر پردیس کے اندر فروری دوہجار تیئیس میں آئیوجید گلوبل انویسٹر سمیٹ میں جو پرستا اتر پردیس کو پرابط ہوئے ہیں مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ اب تک چالیس لاکھ کروڑ روپے کے پرستا اتر پردیس میں انویسمنٹ کے اتر پردیس سرکار کو پرابط ہوئے ہیں اس میں خاص طور پر اتر پر اتر پردیس کو ڈاٹا سینٹر کا حب بنانے اتر پردیس میں سیمی کنڈکٹر سٹارٹ اپ اور الیکٹرونکس مینیفیکچرین کے وکاس سے سمندھت تمام ایسے پرستاو ہمیں پرابط ہوئے ہیں جن کے لئے ہم اس دسامے اپنے کیریئر کو بھی چن سکتے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ اتر بھارت کا پہلا ڈاٹا سینٹر نویڈا گریٹر نویڈا میں پرارم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اس مہتوپون پہل کے ساتھ ہمیں اس نئے ڈائمنسن کے نیترتو کرنے کے لئے اس سے سمندھت چھتر کے لئے جو ٹرینڈ اور امپروڈ مین پاور جو مانو سنسادن ہے اس کی آوستکتہ ہم محسوس کرتے ہیں اسی طرح پردیس سرکار کے دورہ اور الگ الگ سیکٹر میں جو کاری کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو میں نے پہلی بھی آپ سے کہا کہ ٹیکنالوجی اور ڈسٹائیجیشن نے ایز آف لیونگ کے لکھ سے کو پرابط کرنے میں بڑی مدد کی ہے ہیلت سیکٹر میں اکثر ایک بات آپ سنتے ہوں گے کہ گرامینڈ چھتر میں آپ میں سے بہت سارے لوگ گرامینڈ پرسٹ بھومی سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک سکایت ہمیشہ آتی ہے کہ گرامینڈ چھتر میں صدور چھتروں میں ڈاکٹر جاتے نہیں یا اپستیت نہیں رہ پاتے ہم وہاں پہ ٹیکنالوجی کا اپیوک کر کے ان لوگوں کے جیون میں پریورتن لانے میں مدد کر سکتے ہیں سواستے کے چھتر میں ڈسٹال ہاؤسپیٹل کی دسا میں بھی اور سب کو سرکسہ پردان کرنے میں بھی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کا اپیوک کر کے ہم لوگ اس نامے بہتر دسا میں قدم بڑھا سکتے ہیں رتر پردیش سرکار نے جب اس میں قدم بڑھائے ہیں تو اس میں ہمیں بیابک سفلتا بھی پرابت ہوئی ہے دسٹال پرودگیگی پر کینڈری انڈین اسٹیوٹ آب انفارمیشن ٹیکنالوجی لکھنو جیسے سنسطھانوں کے چھاتر اس دسا میں اپنا مہتوپون یوگدان دے سکتے ہیں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ دیش اور پردیش کے وقاس میں آپ اپنی پرتیبھا اپنی ارجا اپنے گیان اپنے کوسل کا اپیوک کرتے ہوئے اس سنسطھان کے گورو کو بڑھائیں گے میں ایک بار پھر سے اس دکسان سواروں میں اپاد ہی پرابت کرنے والے چھوی چھاتراؤں کو ہردیسے بدھائی دیتا ہوں آدھنے راشت پتی جی کا ریسے اوینندن اور شواغت کرتا ہوں دھنیواد جائے دھنیواد سر دھنیواد سر مکھیا اتی تھی بھارت گھن راڈیا کی ماننیا راشت پتی سریماتی دروپدی مرمو جی اتر پردیش کے ماننیا مکھیا منتری یوگی آدیتیا ناث جی آئی آئی ٹی لکھنوں کے بارڈ آگ کبرنرز کے چیرمین شری ویشاعت پدباناپ مفلال جی بھارتی سوچنا پردو کی سنسطھان لکھنوں کے نردیشک ڈاکٹر آرون موہن شوری جی سنسطھان کے اتر پردو کی سنسطھان لکھنوں کے دویتیا دکھان سماروں میں اوپسی دیش کی پرثم ناغرک ماننیا راشت پتی شریماتی دروپدی مرمو جی کا میں سواغت ابھینادن کرتی ہوں آج کے اس دکھشان سماروں میں اوپادی پرابت سبھی سناتکوں کو میں ہر دکھ بڑھائی دیتی ہوں سبکامنائی دیتی ہوں آج کا یہ دین سیرف اون سناتکوں کے لیے ہی نہیں جنہیں اوپادی پرابت ہوئی ہیں بلکہ سنسان کے سبھی ادھیکاریوں شکشکوں کرمچاریوں تدھا پاساؤڈ ویدیارت کے ماتا پیتا ایوام ابھی بھاوک کے لیے بھی محتو پرنہ ہے آپ سے صرف آپ کے پیرنٹس اور آپ کے پروفیسرز کی ہی امید نہیں جوڑی ہیں بلکہ دیش کے کروڑوں دیشواسیوں کی آکانکشاؤں کی بھی آپ پرتی نیدی ہیں اس لیے جو اوپادی پدک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ایک طرح سے کروڑوں آشاؤں کا آکانکشا پتر ہے جنہیں آپ کو پورا کرنا ہے تیجی سے تکنیکی بکاس اور گتیشیل کاریستھل پری درشت دوارا پریبھاشت ادیوک کے اس یوگ میں سمگر شکشہ کے محتو کو کم کر کے آکان نہیں جا سکتا ہے شاکشنی گنیان سے پرے ایک سمگر درشتکون محتو پورنشود سوچ بھاوناتہ بدھیمتہ اور پرباوی سنچار ہی کاؤشل کے وکاس کے ساتھ نواجار کو بڑھاوا دینے اور وائشویک ستر پر آگے بڑھنے کے لیے آوشک ہے سستو اے ہے کہ سمگر شکشہ نہ کبھل تکنے کی کاؤشل بلکہ آج جیون سفلتا کے لیے آوشک اور رچنات پکتا کو پوشید کرنے کی کنجی ہے مجھے اس مات کی پرسندتہ ہے کہ شکشہ کے کشیتر میں اگرانی بھومی کا نباتے ہوئی آئی آئی ٹی لکھنوں سمگر وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے لگاتار اپنی پرتی بدتہ پردیش شک کر رہا ہے سنسان کے بہو ویشایق پاٹھیا کرم پردیوکی اور پبندن کا سہج مشنہ ہے جو چھاتروں کو گتیشیل اور روزگار پرابتی میں سکشم بناتے ہیں سنسان کے چھاتر چھاتروں کا پرباوشالی پلیشمنٹ پردان کی گئی شکشہ کی گنووطہ کو ریکھانکیت کرتے ہیں جو سیدھانتی گنان کو بہوہاریک کاؤشل میں پریورتیت کرتے ہیں یہ کاؤشل نکیبل سناتہ کو نوکری کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ پیشو رکشتر میں ان کے پرویش میں تیجیل ہوتی ہے مجھے خوشی ہے کہ نئی راشتر شکشہ نیتی کو اپناتے ہوئے آئی آئی ایم ٹی لکھنوں نے دور درشی پہل کا پردرشن کیا ہے ملٹیپل اینٹری ملٹیپل ایکزیٹ کو اپنانا کاریکرم پورا کرنے میں لچیلاپن بہووی شایخ شکشہ اور آن لائن تثہ دیجیٹل شکشن ویدیو کو لاب اٹھانا نوین شایخ شک پرثاؤں کی پرتی سنسان کی پرتیبتتا کا اُدھاہرہ ہے اسی پرکار سنسا کا انکیبیشن سینٹر بیو سائے اور نواشار کے لیے ایک اُدھگم ستھل کے روپ میں کاریہ کرتا ہے جو چھاتروں کو ان کے اُدھم شلتا کے سپنوں کو ساکار کرنے میں سہایتہ کرتا ہے چھاتروں کے اُدھتم وکاس کے درشتیگت شاریڑیک اور مانسک فٹنیس کو بڑھاوا دینے ہے تو پاتھا کرم میں یوگ اور کھیل جائسی کتیویدیو کو شامیل کرنا سنسان کا اچھا پرائیاس ہے اس کے علاوہ سنسان ویدیارتیوں کے کاؤشل مکاس ہے تو ویبین راکشیوں ایم آنطر راکشتر سنگٹھانوں تاتھا اُدھگ وششکنوں کے ساتھ ایم اوئی کیے ہیں سنسان کے نیرنتر سکھنے کے کاریہ کرم نئے اور کامکاجی پیشوارو دونوں کے لیے اوثر پردان کرتے ہیں اس سے سکھنے کی پربورتی کو بڑھاوا ملتا ہے مجھے گنات ہوا کہ آپ لوگ کئی ساماجک سانسکرطی کھیل ایوہ منہ دوسری ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ بہت جروری ہے ہمارا دھیان صرف اپنی ہی وششتہ تک سیمیت نہیں رکھنا چاہیے ہمارے گنیان اور نجریہ کا بیاپک وشتار ہونا چاہیے جیسے کام کے طریقے بندر رہے ہیں ویسے ہی سکیل کی ڈیبانڈ بھی بدھر رہی ہیں آج جیدہ ہیومن مینیجمنٹ جروری ہے اتنا ہی ٹیکنولوجیکل مینیجمنٹ بھی آوشک ہے میترو آج پوری دنیا بھارت کی اور دیکھ رہی ہیں بھارت کا وششوہ سہے کہ جب بھارت پرگتی کرے تو وششو بھی پرگتی کرے گا اور جب وششو پرگتی کرے گا تو اسے بھارت بھی ہیتھ ہوگا بھارتیا منیشوہ نے وششوہ کو بہت کچھ دیا ہے اور اس میں اور بھی دینے کی خرمتہ ہے ہماری سنسکرطی کا سندیش ہے سروے بھونتو سکھی سنٹو سروے سنٹو نیرامیہ سروے بھندرانی پشنٹو مہ کششت دکھ بھاگ بھویت ارثات سبھی لوگ خوشی ہو سبھی مکتہ سبھی منگل مہ کششی بنے اور کسی کو بید دکھ کا بھاگی نہ بننا پڑے اتر پردیش کے راجپال کے روپ میں مجھا ایائیٹی لکھنو سے بہت امید ہے میں آشا کرتی ہوں کہ سنسدھان اترکرشتہ کی اور اترکرشتہ کی اپنی خود نیرانتر جاری رہے گا گنو وطی شکش پردان کرے گا جو نہ کیول ہمارے سماج کی بڑتی جرورت کو پورا کرتی ہو بلکہ اس سے بھی اتھیک ہو بھویش کے نو پرورتا کو آکار دینے میں آپ کی بھومی کا ہمارے پردیش اور دیش کے وکاس کے لیے مہتو پورن ہے پری اترک آپ اپنی آترہ کے اگلے چرن میں قدم رکھ رہے ہیں یاد رکھیں کہ گنان آپ کے مارک کو روشن کرنے والی مشاہل ہے اب یہ آپ کی جمہداری ہے کہ آپ اپنی پرتیبھا سے دنیا کو روشن کریں اپنے ساتھ ساتھ سماج کے ان ونچیت لوگوں کا بھی دھیان رکھیں جو وکاس کی مکھے دھارا سے دور ہے انتمے میں گنوات پون شکشہ پردان کرنے کے لیے آئی ٹی لکھنو کو بدھائی دیتے ہوئیے مانین راشتر پاڈی مہدائی کا بھار 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 آج یہاں آکر سبھی کا نا کیول مان بڑھایا بلکی ہمارے ہونہار سدارتا کو نکشہ اتبو دن کیا دنیوات می ای ہم 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 بھار ہم ہم ڈر ای ای ڈر 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 ٹریپول آئیٹی لکھنو کے دیتیا دیخان سمار ہمیں اپستیت اتر پردیس کی راج پال شریمتی آنند بین پٹل جی مکھ منتری شری جو آدی تی ناد جی ٹریپول آئیٹی لکھنو بورڈ آف گوھرنرس کے عدی شری ویش پدم ناو مفت لال جی ٹریپول آئیٹی لکھنو کے ند دیش ڈاکٹر عرون محن شری جی ادھ کاری گن سکھ گن اور کرم چاری گن ابھی با گن اور پری عبید دار دیو اور سو جن ٹریپول آئیٹی لکھنو کے دیتیو دیخیان سماروں میں آگر مجھے اتن پرسند ہو رہی ہے میں آج بیٹیک ایم ٹیک ایم بی اے اور پی جی ڈیپلومہ سہید بیوی نو سکھن پریشتو بھومی میں ڈیگری پرابت آپ کے سنسطان کے لوگوں میں بیدھام دو داتی بینیو بینیو یاد یاد پتر سوڑکو اُلیگ ہی تھے جس کا عرث ہے کہ بیدھا بینیو دیتی بینیو سے پتر آتی میں اس سوڑکی دوسری پنکتی بھی یہاں اُلیگ کرنا چاہوں گی پتر ت درمان پتی درم درم تدو سوڑکو اور درم پتر تا سوڑکو دون سے درم آتا ہے اور درم سے سوڑک پرابت ہوتا ہے مجھے آسا ہے کہ مجھے آسا ہے کہ آپ سو اپنے سوستان کے آدر سو باکیو کے انو اچرن کرتے ہوئے نوی تکتا کے ساتھ سماج اور دیش کے سوشکت اور سمروط بھو بیشو کے لئے کاری کریں گے دیویوں اور سوڑن مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹی پول آئی ٹ لکھنو کو سنگ شوط کے ادھینیم دوارہ انسٹیوٹ اپ ناشنال ایمپورٹانس کا دوریہ درزہ دیا گیا ہے اے درزہ آپ کی یوگیوتا سامورت اور دکھوٹا کا پریشای اوکھے ایس سٹارٹس کے ساتھ دیش اور سماج آپ سے آسا کرتا ہے کہ آپ سکھا کے چھتر میں نہ کہ بل سوربچ مانو پر کھرے اتریں گے بلکی اتکرشت اور سوربچ رشت تا کہ ایسا آیا مستعفید کریں مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکج نہی کی انجی نیرینگ ٹیکنولوجی اور بیجنس جیسے بیشویوں میں ٹریپول آئیٹی کے دوارا پردان کی جانے والے سکھا سکھا پردان کارنے والے سکھ اور سکھا گرہن کارنے والے سبھی بیددہ تیو سایخنک جگت کے سیرس توم جان ارجن کرنے کی سوچ ایک سکراتمت قدم ہے یہ قدم بھاسائی سیماؤں کی بجے سے جان سمبردن میں آنے والی بیدھاؤں کو دور کرنے میں بڑا قدم ساوی تھو گا اونسو اندھان ایبان بکاس کو کاریوکری ایبان مورت روپ دے کر سماج تک پہنچانے ایبان باسطبک دنیا کی چونتیوں کی سماج یوگ بنانے کے لئے انکیبیشن سینٹر سی آر ای 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 تی کی ستھاپن سارانی ایبان پرشان چنین اٹیفیش انٹلیجنس اور اس کے اونپر یوگ پر کیندید پٹھکرم و بیدہ اتھیوں کو نئی ٹیکنیکی پریدر سی مے ناوی مجھے یہ جانکار خوشی ہو رہی ہے کہ ٹی 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 لکھنو سماج ای 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 سماج ای ای مانگو کے لئے بیدہ دیار کرنے کے لئے پرتی بد د ای 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 کل پنا سلتا کہ سب سے اچھا ادھارن ای ہے کہ ٹی پولارٹی لکھنو دیش کا پہلا سنسطان ہے جس نے نیو ای پولیسی کے بھیجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیجی ٹی 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 پولیس کے لئے ایم بی پروگرام شروع کیا ہے یہ پہل بیدہ دتیوں کو نا کیول ڈیجی ٹی 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 ڈی ٹی ٹی ڈی بھارت دنیا کے سب سے جبادے سمیسے ایک ہے ہماری 55 پرسنٹ سے ادھیک آوادی 25 برسوں سے کم اومر کی ہے ہم ایک پرگتی شیل اور لکتانترک راست رہے ہیں اور ہمارا سپنا ہے کہ برس دو ہزار سچالیس تک بھارت ایک بکشید دیش پنے آپ کا دائی تو ہے کہ آپ کا دائی تو ہے کہ نہ کہ بل اس بھیجن کے بھاگیدار بنے بلکہ اسے پورا کرنے کے لئے اپنا سور بشیوں لگا دے آپ کو پرتیگیاں کرنے ہوگی کہ جب بھارت اپنی آجادی کے سو سال پورے کر رہا ہو تو آنے والے پیڑھیاں ایک ایسے بھارت میں جن ملے جو سمپرنہ ہو سمروط ہو اور جہاں بھی کا آس سما بھی سید دیبیوں اور سوزن پریورتن کی پرکورتنی پرکورتی کا نیو ہے جینج is the only constant in life ہم خورت انڈسٹریال ریبولیشن کے جن کے ساکھی بن رہے ہیں artificial intelligence مانوب جیبن کو آسان بڑھانے اور اتپادکتہ بڑھانے کے لئے ایک مہت پونہ سادن سابیت ہو رہا ہے اپنی بیاپک اون پرویوک کے ساتھ AI اور machine learning ہمارے جیبن کے لکش سبھی پہلوں کو چھو رہا ہے health care, education, agriculture, smart cities, infrastructure, smart mobility and transportation آدھی سبھی چھتر میں AI اور machine learning ہمارے دکھتا اور کاریت چمتا میں بیاپک پیمانے پر شودار کرنے کی انہیکانے اپسر پرشتود کر رہا ہے پراثم اور دیتیو انڈسٹریال ریبولیشن کے دواران بھارتیو اوپنی بیشت باد تاکوتوں کی پکڑ میں تھا دیتیو انڈسٹریال ریبولیشن کے دواران ہم ستانترات کے باد اوپ جی ساماجیک اور آرثیق سمجھچا کے نیدان میں لگے ہوئے تھے لیکن آج بھارت نہ کہ بل خورت انڈسٹریال ریبولیشن کا مہتپنہ حصہ ہے بلکہ artificial intelligence, machine learning, internet of things اور بلوکچین جیسے نئی ٹیکنیکی کے global hub کے روپ میں اوہر رہا ہے دیویوں اور سوزن بھارت سرکار اے آئی کے پرتی میشن سینٹریک آپروچ کے ساتھ کام کر رہی ہے بھارت سرکار نے برس دوہزار اٹھر میں آرٹیفیشن انڈلیجنس کے لیے راستیو روننیتی پرکاشید کی تھے اسی پرکار اوٹرپدے سرکار نے بھی پرموک شہروں کو آرٹیفیشن انڈلیجنس اینڈ انڈفرمیشن ٹیکنلوجی حوپ کے روپ میں بیخشید کارنے کی اپنی جگدان شروع کی ہے اے آئی اے بانگ انہو سمکالین ٹیکنیکی بکاس اوشیمیت اے بانگ اوہد پوروڑ ڈیبلوپمنٹال اے بانگ ٹرانسپورمیٹیف سمبھا بنائے پردان کرتا ہے لیکن ہمیں مہاتما گاندھی کا ایک اتھن بھی یاد رکھنا ہوگا نولیج وید اوڈ کاریکٹار آنے والے مانوویو پوربھاگ رہو ہمیں ہار سمشہ کے لئے روشناتما حال ڈھونڈنے ہوگی ہمیں یہ بھی سنسچید کارنا ہوگا کہ ہم اٹیفیشل اینٹلیجنس کے ساتھ ایموشنال اینٹلیجنس کو بھی مہتت دے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اے آئی سجھنی بلکی ایک سادھنا جس کا ادیش مہنوب جیبن کی گنابت تا بڑھانے ہمارے پروتیک نیننوں سے سب سے نیچلے پایدان پور کھڑا بیاکتی لابان نیت اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم مہاتمہ گاندھی کی تیلسمنٹ ریکل دا فیس اوپ دا پوریسٹ کو اپنے جیبن کا مول منتر بنائے نیائے سنگت ایموشن بکاس کی اسی آسا کے ساتھ میں ٹریپول آئی ٹی لکھنو کے سبھی گراجویٹس کو ایک سونہرے ایموشن خوبیسو کی سب کامنائے دیتی دونے بار جو ہی جو ہی مارا 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 موسیقی 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 سردیاں آتے ہی سواست گڑھ بڑھانی لگتا ہے کیونکہ بڑھتی دھنڈ میں خود کی صحت کا خیال رکھنا اور فٹنیس روٹین کو فالو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ادھکتہ لوگ سردیاں آتے ہی فٹنیس روٹین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بہترین اپائے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اپنے فٹنیس روٹین کا پالن سردیوں میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھئے ریپورٹ سردیوں میں اپنی فٹنیس روٹین کو بہتر بنائے رکھنا اور خود کی صحت پر دھیان رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں بڑتی دھنڈ کے کارڑ کئی لوگ اپنے فٹنیس روٹین میں بڑی بدلاؤ کرتے ہیں تو کچھ لوگ سردیوں کے دوران فٹنیس پر دھیان ہی چھوڑ دیتے ہیں بڑتی دھنڈ کے کارڑ اکثر باہر جا کر یا گھر میں بھی ایکسرسائز کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کچھ رڑنیتیوں کو اپنائیں گے تو اپنے فٹنیس روٹین کا پالن کر سکتے ہیں تو آپ کو سردی کے موسم میں بھی کسی طرح کی پریشوانی آپ کو نہ ہو تو آئیے اس کے لیے کچھ بہترین اپائی اور روٹین کے ٹپس آپ کو دیتے ہیں تو اچھا کا خیال رکھیں بڑتی سردی اور تھنڈ کے موسم میں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی توچھا خوابی خیال رکھنا بہت ضروری ہے